بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدن علماء ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم فینینشل مینجمنٹ کا لیکچر نمبر لیکچر کہیں یا چیپٹر کہیں چیپٹر نمبر تری ہم کور کرنے جا رہے ہیں اور یہ چیپٹر انتہائی اہم ہے فینینشل مینجمنٹ کی بیک بون ہے پریزنٹ ویلیو آف منی تو اس چیپٹر کو ہم نے بائی فرکیٹ کیا ہے سکس پارٹس میں تھوڑے تھوڑے جو اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کنسیپچولی ان پر گریپ کرنا انتہائی لازمی ہے اور یہ کورس ایکولی امپارٹنٹ ہے جابز کی تیاری آپ کرتے ہیں آپ بی بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں ایم بی اے کے ایم کام کے یا پھر سیما یا آئی سی ایم میں کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ہر جگہ پر یہ کام آتا ہے تو اس کو ایک دفعہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیں تو پوری زندگی آپ کو باقی کسی بھی جو پروفیشنل جو آپ کے ڈگری ہوگی اس میں آپ کو پرابلم نہیں کرے گا تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں چاپٹر نمبر تھری ہے ٹائم ویلیو آف منی تو اس پورے چیپٹر میں ہم کیا کچھ کور کریں گے اس کے بارے میں ایک ذرا اوورویو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ understand what is met by the time value of money جب ہم یہ چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو ہمیں ٹائم ویلیو آف منی کے بارے میں کمپلیٹ آویرنیس ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کنفیوز نہیں ہونے اس میں پھر ایک دفعہ understanding اس کی وجہ تو understand the relationship between present and future value ان کی present value کیا ہوتی ہے اور future value کیا ہوتی ہے اور ان کو کیسے calculate کیا جاتا ہے describe how the interest rate can be used to adjust the value of cash flows both forward and backward to single point in time تو کس طریقے سے ہم جو interest rate ہوتا ہے اس سے future value determine کر سکتے ہیں اور اگر future value ہمیں گیوانا ہے تو اس سے ہم present value کیسے determine کر سکتے ہیں یہ بھی اسی چیپٹر میں ہم سیکھیں گے اس کے علاوہ calculate both the future and present value of an amount invested today stream of equal cash flows اگر annuity کی فارم میں آ رہی ہوتی ہیں یا پھر تیسرا جو option ہوگا stream of mixed cash flow جب آپ کے پاس mix cash flow ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے calculate کرتے ہیں اس کے علاوہ پانچویں نمبر پہ ہم سیکھیں گے distinguish between ordinary annuity and annuity due یہ دو جو annuity کی types ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ use interest factor tables and understand how they provide a short cut to calculating present and future values tables جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے help out کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ use interest factor tables to find an unknown interest rate or growth rate when the number of time periods and futures and present values are known تو ہم ان فارمولاز سے ایک unknown چیز determine کر سکتے ہیں بھلے وہ future value present value یا اس کے علاوہ interest rate ہے اس کے علاوہ build and amortization schedule for an installment style loan جب آپ loan لیتے ہیں اور اس کی installment پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے build ہوتا ہے کیسے آپ کی principal جو amount آپ پہ آ رہے ہوتے ہیں اس کا کتنا حصہ interest میں جا رہا ہوتا اور اس کا کتنا حصہ principal amount سے deduct ہو رہا ہوتا تو یہ ساری باتیں ہم اسی chapter میں ہی سیکھیں گے تو time value of money کی بات کریں تو اس میں کیا کیا چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے the interest rate انتہائی اہم چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے interest rate کے بارے میں آپ کو complete پتا ہونا چاہیے interest rate کیا ہے اور اس کے use کیا کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ simple interest کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے کیسے calculate کیا جاتا ہے compound interest اور amortization loan اس کے بارے میں اس کے علاوہ compounding more than once per year اگر compounding آپ کر رہے ہیں annual basis پہ اگر اس کو ہم six منتھلی کر لیں یا quarterly کر لیں یا پھر منتھلی basis پہ کر لیں یا پھر daily basis پہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو compounding جو ہم کر رہتے ہیں annual basis پہ یا پھر اس کو short period کے لیے کر رہتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا topic ہے وہ ہے جو present value of money جو ہم نے ابھی چھ سات پوائنٹ پڑے ہیں ان میں سے سب سے پہلے interest rate کہ interest rate کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس topic کو ذرا آپ نظر ہٹا بھی لیں تھوڑا سا اپنے mind میں imagine کریں ذرا relax ہو کے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے پاس 10,000 روپیز جو ہیں یہ آپ کے لیے یہ اگر آپ مجھے دے دیں اور اس کو میں آپ کو پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد دے دوں تو آپ میرے ساتھ کون سا option use کریں گے تو آپ فوراں کہیں گے اپنے mind میں آپ کے خیال آئے گا کہ میں آج 10,000 دوں پھر 10 سال کے بعد پھر وہی 10,000 ہی رہے تو مجھے اس سے کیا حاصل مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا یعنی کہ time کے حساب سے جو پیسے کی قدر ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ فوراں آپ choose کریں گے کہ جو میرے پاس آج 10,000 ہے وہ میں کوئی اس کو بزنس میں انویسٹ کر دوں کوئی اس کو بینک میں رکھ دوں تو میری earning زیادہ ہو جائے گی بجائے اس کے کہ دس سال میں کسی کے لیے کسی کو دے دوں اور مجھے اس پہ کوئی earning بھی نہ ملے اور وہ جو آج 10,000 ہے دس سال کے بعد بھی 10,000 وہی رہے گا کہ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ some time ہم اپنی life کی example میں quote کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سے پانچ سال پہلے یہ چیز اتنے کی تھی لیکن اس وقت اس پیسے کی قدر بھی زیادہ تھی تو پچھلے پریئیڈ میں ہم اسی پیسے جو آج ہمارے پاس 10,000 ہے اس وقت آج سے دس سال پہلے 10,000 ہم کہتے ہیں کہ لاکھ کے برابر تھا تو اس حساب سے ہم نے پیسے کو automatically ہم ایک value دے دیتے ہیں یعنی کہ money کی جو value time کے حساب سے change ہوتی ہے یعنی کہ ہر آنے والے future period میں جو پیسہ ہے وہ value کم کار رہتا ہے یعنی کہ آج کا دس ہزار جو پچھلا دس ہزار تھا اس سے کم value رکھتا ہے اور آج کا جو دس ہزار ہے آنے والے دس سال کے بعد کے لیے یہ بہت زیادہ value رکھتا ہے اور جو آنے والا period ہوگا اس میں ہم یہ کہہ سکتے کہ آج سے دس سال بعد میں جو ہمارے پاس پچیس تیس ہزار ہوگا وہ آج کے دس ہزار کے برابر ہوگا تو ہم نے money کی value time basis پہ determine کر لی تو یہ ہوتی ہے time value of money which would you prefer اب اگر پیج پہ دیکھیں تو which would you prefer 10,000 today اور 10,000 in 5 years کہ آج اگر آپ کے پاس 10,000 آپ کو دے دیا جائے یا پھر آپ سے کہا جائے کہ 5 سال کے بعد 10,000 دیا جائے تو آپ کونسا option use کریں گے obviously 10,000 today جو آج کا آپ کا 10,000 ہوگا آپ فوراں کہیں گے کہ یہ مجھے چاہیے you already recognize that there is a time value of money کہ money جو ہے اس کے time کے ساتھ value change ہوتی ہے تو why time time کی وجہ کیا ہے ہم time کے ساتھ value کیوں attach کر دیتے ہیں پیسے کی اس کی وجہ کیا ہے why is time such an important element in your decision جب آپ کو فیصلہ کر رہتے ہیں روپے پیسے کے متعلق تو آپ time کو اس قدر کیوں value دے رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی آپ کو یہاں پہ اس بات سے انداز ہو جائے گا time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest اگر آج آپ کے پاس 10,000 ہے کسی آپ business میں لگائیں تو اس سے business generate آپ کو profit کرے گا لیکن آپ کیا کرتے ہیں وہ 10,000 آپ نہیں استعمال کرتے بلکہ بینک میں رکھ دیتے ہیں آپ کو اس کے بدلے میں interest ملتا ہے آج کی جو آپ کی ضرورت تھی اس سے آپ اپنے کپڑے لے سکتے تھے اپنی اشیاء خود و نوش لے سکتے تھے یا جو باقی دوسری ضرورت کے اشیاء وہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کیا اس کو پینننگ کر دیا اور یہ جو آپ کی saving تھی اس کو invest کر دیا ہیں کہ آج کسی کو دے دیتے ہیں یہ بینک میں آپ deposit کر دیتے اس پہ آپ کو interest ملے گا time allow you the opportunity کہ یہ جو time ہے یہ آپ نے ایک موقع تھا آپ کے پاس آج پیسہ کہیں invest کرنے کا لیکن اس کو آپ نے پوست پوست پونڈ کر دیا اور آپ کی جو کنزمشن تھی اس کو بھی پوست پونڈ کر دیا لیکن آپ نے کیا کس چیز کو ترجیح دی کہ آپ اس کو کہیں بینک میں رکھ کے اس پہ انٹرسٹ ارن کریں ایک ہوتی ایک ہوتا ہے سیمپل انٹرسٹ اور دوسرا ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ دونوں میں فرق ہوتا ہے اگر آپ سالہ سال کہیں دس ہزار بینک میں رکھ دیں اور ہر سال جو بینک فرق دس ہزار آپ دس سال کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ہر سال آپ کا جو بینک ہے آپ کو اس دس ہزار کے اوپر انٹرسٹ کاؤنٹ کرتا ہے یعنی کہ تین تھاؤنڈ اور اس پر سیون پرسنٹ ملتا ایٹ پرسنٹ جو بھی ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو انٹرسٹ پی کرتا رہتا ہے یعنی کہ تین تھاؤوزنڈ ملٹیپلائی بی ٹین ڈیوائیڈ 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 آپ کا جو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اماؤنٹ پلس دس ہزار دوسرا جو انٹرسٹ سالہ سال آپ کو ملتا رہا تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا ٹوئنٹی تھاؤزنڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دس ہزار پر صرف سیمپل انٹرسٹ ملا کیونکہ ہر سال اسی فارمولے پر ہی ہوتی رہی اور اگر اس کو ہم دوسرے طریقے سے کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے دس ہزار انویسٹ کیا تھا اور ایک سال ختم ہوا تو آپ کو بینک نے 10% کے حساب سے 1000 انٹرسٹ دے دیا اب آپ کی اگلے سال کے لیے انویسٹ کتنی ہو جائے گی ایک پہلے سال کے انڈ میں ہزار انٹرسٹ اماؤنڈ میں شامل ہو کے اس پہ انٹرسٹ کیا جائے تو اس کو کمپاؤن انٹرسٹ کہتے ہیں اب دونوں کی ڈیفنیشن زرہ دیکھ لیتے ہیں سیمپل انٹرسٹ انٹرسٹ پیڈ ارنڈ اون اون لی دی اوریجنل اماؤنڈ اور پرنسپل باروڈ لینڈ جو آپ لینڈ کرتے ہیں پرنسپل ماؤنڈ اس پہ ہی صرف آپ انٹرسٹ ملے تو اس کو سیمپل انٹرسٹ کہتے ہیں اور کمپاؤن انٹرسٹ کون سو ہوتا ہے انٹرسٹ پیڈ ارنڈ اون این 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 پریویس انٹرسٹ ارنڈ ایز 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 پرنسپل باروڈ یعنی جو آپ باروڈ کرتے ہیں 10,000 جس طرح اوپر وال ایز پر انٹرسٹ 1000 دونوں کو پلاس کیا ایز ایز انٹرسٹ اس کو جو پرنسٹ لگائیں انٹرسٹ اس طرح کی جو کیلکولیشن ہوتی اس کو کہتے ہیں کمپاؤن انٹرسٹ تو اب آپ کو امید کرتا ہوں کہ سیمپل انٹرسٹ اور کمپاؤن انٹرسٹ کا بھی پتا چل گیا ہوگا اگر سیمپل انٹرسٹ کے فارمولا کی ہم بات کریں تو اس کا سیمپل فارمولا ہے فارمولا is equal to simple interest is equal to principal multiply by interest rate multiply by number of periods تو ایس 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 مطلب کیا ہے simple interest p not کا مطلب ہے principal amount یعنی کہ deposit جو آج آپ نے کیا time is equal to not یعنی کہ t0 پہ آج ابھی تک کوئی time نہیں گزرا اور آپ نے جو deposit کی principal اور i interest date جس period پہ اور n number of period جتنے سالوں کے لئے آپ اس کو deposit کرواتے ہیں اب ایک example دیکھ لیتے ہیں simple interest کے example assume ایک مثال آپ assume کر لیں that you deposit $1000 in an account کہ آپ نے کسی ایک account میں 1000 روپے جمع کروایا اور اس پہ آپ کو 7% simple interest مل رہا 2 سال کے لیے what is the accumulated interest at the end of second year 2 سال 1,000 ہم نے principal amount deposit کی تھی interest rate 7% اور 2 سال کے لیے اس کو deposit کروایا تھا تو آپ کے پاس interest کی amount آج $140 $2 سال کے end پہ simple interest کی future value ہم نے interest calculate کیا ہم نے 7% اگر ہم نے interest rate calculate کریں تو future value 2 سال کے بعد اس کی بنیں کریں what is the future value of the deposit to future value is equal to P not calculate कर नے کے بعد آپ پاس $1,000 $1,000 in the amount plus filme then it is the value to hoe oh you have present amount is egzempl me m this $11 dollar م was a about you series of payments یا پھر آپ ایک ہزار دیتے ہیں چھے مینے کے بعد پھر ایک اور ہزار دیتے ہیں اس طریقے سے series ہو جائے تو evaluated at given interest rate تو evaluation اس کے ہم کس پہ کرتے ہیں ایک interest rate پہ اور اس example میں ہمارے پاس ہے 7% اچھا simple interest کے ہی تناظر میں اگر ہم پی وی کی بات کرنا ہے تو present value کیا ہوتی ہے تو جو آج آپ value جو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو آج یعنی کہ پی ناٹ جو principal amount جو آپ invest کرتے ہیں T0 پہ یعنی T0 پہ کسی بھی time پہ presently تو اس کو ہی present value کہتے ہیں یعنی کہ جو principal amount ہوتا ہے اس کو ہی present value of money آپ کی ہوتی ہے یعنی کہ equal ہوتی ہے اس کی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ہم نے ایک ہزار invest کیا آج bank کے کسی account میں رکھا ہم نے تو اس کی present value بھی ایک ہزار کی برابر ہو گئی what is the present value of the previous problem the present value is simply the $1,000 you've originally deposited that is the value today present value is the current value of a future amount of money or a series of payments evaluated at a given interest rate تو اس کا اگر ہم ایک example کریں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تین سال کے بعد جو آپ کو میں 20,000 دوں گا اس کی present value مجھے بتائیں لیکن interest rate جو ہے وہ 10% ہے تو آپ نے جو آج اس کی قدر بتائیں گے وہ ہو جائے گی اس کی present value کیونکہ وہ آپ کو بتا رہا ہے future کے کسی آنے والے وقت کے بارے میں کہ میرے پاس دو سال کے بعد اگر 20,000 ہو تو اس 20,000 کی آج present value آج کے دن کے لیے present value کیا ہوگی اگر interest rate اتنا ہو تو آپ نے اس پر divide کر دینا ہوتا ہے اور raise to power جتنے سال ہوتے ہیں وہ اس سے آپ کے پاس present value آجاتی ہے یہ بھی ہم آگے چل کے calculate کریں گے لیکن ابھی آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو present value اور simple interest کی بات اگر کریں تو اس کو کیسے calculate کیا جاتا ہے اور future value کیا ہوتی ہے future value کی present value میں لے کے آنا ہو تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے sense کیا بنتا ہے calculate کرنا آگے چل کے ہم اس کو بار بار repeat ہماری repetition چلتی رہے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کے topic کیا آپ کو understanding آئی ہوگی آپ اس کو ایک دو دفعہ reading بھی کریے گا تاکہ آپ کا جو ہے یہ concept strong ہو جائے دعا میں جاتا رکھیں اللہ حافظ